جو تسی نچاٹ پا رہے ہو کہ پھر قوم کو توقعو نہ رکھو کہ پھر تسی لیے توقعو نہ رکھو کہ تو آڑی خاطر کوئی ملت بھی خاطر کوئی پاکستان بھی خاطر جان دے گا جان کائنات سے چکو نہ ہوتی تھی جا سکتی ہو حضور دن بس آئیس سے تربیت کرنی چاہیتی سی ایک ایتا جناب پور پاکستانی علم الدین فیسیول منایا جانا تھا جیسے اور قوم دسنا چاہیتی سی کہ علم الدین کون سی ترحانہ دا منڈا پہنچیا گتے تا اور غازیر مدین جو غازیر مدین دے جنازے دا اعلان ہویا آج بھی انگریز دیو وارث انگریز دیو جناب روحانی اولاد اور جسمانی اولاد آج بھی ساڑھے دے مسلطے او دو بھی جناب انہیں یقین دہانی کرائی کہ افسی مسلمان جناب غازیر مدین دے جنازہ نہیں ہون دیانگے اور انہیں جناب غازیر مدین دے لٹکا کے لاوارسوں دے قبرستان اجمیہ والی دفن کر دیتا اے تا پھر علامہ محمد اکبان کیا انہیں جناب اپنی شخصی زمانہ دو تھے غازیر مدین دے جسد خاتری جدو لاہور لے آیا پھر جناب میانی صاحب دے جناب دفنان دی گل ہوئی جناب جدو پتہ لگیا ساری دنیا امڑ آئی غازی صاحب دے جنازے واسطے جناب فیصل آیا کہ غازی صاحب دے جنازہ کون پڑھائے گا انہیں کر سید دیدار علی شاہ پڑھائے گا جناب جدو این لکھا دا مجمع تکیر سید دیدار علی شاہ سا پڑھے سید جناب سفت چیلتے ہویاں جناب پہلی صافت کونٹے نا کہ این کر کیا کھا کھولیاں دے غشت کھا کے در دھک پہ ہے جناب لوگان پانی کے چھٹے مارے ہوش آئے ہونا کہ شاہ جی پڑھین شاہ جناب دھکے لگن کی وجہتے ہیں شاہد حبصوں نہیں وجہنا شاہ جی بے ہوش ہوگا ہے شاہ جی یہ گل نہیں گل بے چھوڑے ونہا کہ شادی ہوئے ہوئے فرمایا میں پہلی صحفیت امام علم بیان اکھڑے ہوئے اور شادی روندے جان اور نان کہیں یا رسول اللہ ساری زندگی قرآن پڑھایا ساری زندگی حدیث پڑھائی ساری زندگی دین پڑھایا سارا کچھ کیتا سارا کچھ جناتین کی خدمت کی تھی لیکن آج کی سنکتے دیدار میں کرایا جنم الدین نے دنازم برف سے نفیز خود تشریف کہے ہو اور پھر جتو دفنا جناب سید دیدار جناب جماعت علی شاہ صاحب آگ ہے اے تاریخ جو کچھ نہیں ساٹے کو لے دے کے انہیں تاریخ سے یہ یاد ہے اور انزیر دال انسا جفا کشتا ہندو کشتا انہوں تاریخ تو ہی یاد ہے انہوں تاریخ انہوں کدھی بھی نہیں کشنا آج اتھو لے کے کھلے تک کچھ ایک بلدہ جہاد بھی کل کر رہے ہو